بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی محمد رسول اللہ کریم یہ پرابلم ریفرینسیل کلکولس کے سکسیسیب ڈیفرینسیشن چپٹر سے ہے فائنڈ انتھ ڈیریبیٹیب آف وائی ایز اکل ٹو اے ایکس پلس بی ہول پاور ایم اس کا جو ریزلٹ ہوگا اس کو ہم فارمولے کی طرح یوز کر سکتے ہیں تو سب سے بہلے تو جو گبن بیلو اس کو لکھ لیتے ہیں y is equal to ax plus b to the power m تو اس فنکشن کا ہم کو n times differentiation کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم x کے respect پہ اس کو یعنی y کو ایک بار differentiation کریں گے یعنی y1 find کریں گے y1 کا مطلب یہ ہوا کی y کا ہم x کے respect میں differentiation کر رہے ہیں تو یہاں پر y کی جو value ہے وہ پڑھ کریں گے جو کی ax plus b to the power m ہے تو اس کو ہم x مان کے چلیں گے جس طریقے سے ہم x کی power m کا differentiation کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا power آگیا جاتی ہے اور جتنی بھی power ہوتی ہے اس میں سے ایک power minus ہو جاتی ہے تو اب اس کو x مان کے چلیں گے اور x کی power m کا جس طریقے سے differentiation کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا کریں گے یعنی power آگے جائے گی اور جتنی بھی power ہوگی اس میں سے ایک minus ہو جائے گا لیکن یہ x نہیں تھا یہ تو ax plus b تھا تو chain rule کے recording chain rule کے recording اس کو میں دوبارہ سے ax plus b کا x کے respect میں دیفرینسیشن کرنا ہوگا تو اس کو ابھی یہاں آپ کو ڈیٹیل میں کر رہے ہیں آپ اس کو ڈاریک بھی کر سکتے تھے یعنی یہ اسٹے اپنا لکھ کے آپ ڈاریکٹ یہ لکھتے ہیں اس کا differentiation ہو جاتا ہے x کا differentiation 1 ہو جائے گی جو جیسے into میں constant ہوتا ہے اسے تو ہم بہار لے لیتے ہیں اور اس کا differentiation x کا x کے respect میں 1 ہوتا ہے اور constant اگر آپ کو اکیلا دیکھ جائے تو اس کا differentiation 0 ہو جاتا ہے into میں دیکھ جائے تو اسے بہار لے لیں گے اور جو ویری بھی لے اس کا differentiation کر دیں گے صرف a بچا ہے یعنی آپ اس اسٹے سے ڈاریکٹ یہ اسٹے پر بھی آ سکتے تھے یعنی m ایکس پلس بی تو دی پاور m-1 into a یعنی یہاں پر y1 ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اتنا آگیا ہے پھر ہم یہاں پر y2 فائنڈ کریں گے یہ آپ چاہتا ہے تو اس کو دھیان رکھنے کے لیے ٹک کر لیں یا ایکویشن ڈال دیں کیونکہ y2 بھی نکالیں گے کیونکہ اس سے صال کرنے کے لیے اس پرابلم کو صال کرنے کے لیے یعنی انٹری پیٹو کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم mathematics کا induction method کا use کر رہے ہیں یعنی ہم 1 نکالیں گے y کا ایک بار differentiation پھر دو بار differentiation پھر تین بار پھر اسی طرح similarly کرتے ہو جب لکھتے ہیں تو یہ induction method کر لاتا تو اس method کو use کر رہے ہیں تو y2 کا مطلب کیا ہوتا y2 کا مطلب ہوتا ہے y1 آپ نے فائنڈ کیا اس کو دوبارہ سے x کے رسپیک میں differentiation یا ہم کہیں y کا دو وار differentiation ایسے بھی کہے سکتے ہیں تو ہمارے پاس y1 کی value پر لکھے ہوئی ہے یعنی m ax plus bt the power m minus one into a ہے تو یہاں پہ constant ہے ان کو بہار بھی لکھ سکتے ہیں یعنی m constant ہے اور constant into میں بہار لیں گے صرف differentiation کرنا ہوگا ax plus bt the power m minus 1 کا اس میں بھی same formula apply ہو جائے گا آپ اسے x سمستے ہوئے اس کو differentiation کریں گے جو بھی power ہے اس میں سے ایک کم ہو جائے گا تو ابھی آپ نے m into a لگ دیا ہے اور power m minus 1 power یہ تو آگے multiply میں آجائے اور یہ power اس کی جتنی بھی m m minus 1 تھی اس میں سے ایک اور کم ہو جائے گا یہ تھا kia x plus b x نہیں تھا ہم differentiation x respect میں کر رہے تو chain rule recording اس کو آپ کو دوبارہ سے x plus b ka differentiation کر نہ ہوگا تو یہاں پر اس حساب سے لکھ دیتے ہیں یعنی m into m minus 1 اس کے ساتھ میں لکھ دیں اور a جی لکھ ہے اس v لاش میں لکھ دیں گے فیلال اب اس در لکھ دیں into میں آپ ادھر ادھر کئی بھی پہنچ آسکتے ہیں اس کے بعد یہ bracket ہے ax plus b to the power m lig minus 1 minus 1 2 same sign add ہو جائیں لیکن minus 2 رہیں گے اور اس کا differentiation ہم لوگ اوپر کر چکے ہیں اور اس value آئی تھی a کے برابر تو اس کو direct a لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پر سمجھ بھی لیا ہے اور examiner کو کوئی problem نہیں اس سے لکھنے میں اور a into a multiply ہو رہا ہے تو power 1 2 power ہو جائے x plus b to the power m minus 2 اور a ki power ہم collect 1 1 2 ہو گئی تو اس دیکھے سے ہم y 3 بھی find کا سکتے ہیں تو y 3 کے لیے سمجھ کے direct لکھ سکتے ہیں یعنی اس کو دوبارہ سیم نہیں کریں گے یعنی دیکھئے y 1 تھا to a power 1 تھی نئے فیکٹر ہے 2 فیکٹر ہے لیکن 1 ہو گیا تو ہم by 3 لکھیں گے تو m سے ہی ہوگی اور m minus 1 جو آ چکا ہے وہ تو رہ گا یعنی m آ چکا تھا m رہا لگ اس سے کم ہو گیا ایسا ہی جو چیز آ چکے وہ تو رہے گی اس سے 2 ہو جائے گا یعنی 2 تھا تو بنا گیا اور ساتھ میں بار کیا تو م سے دو کم اور اگر بار کیا ہم پہلی بتا چکے جب بار بار ڈیفرینسیشن کریں گے م کی ڈیفرینسیشن کریں گے تو پھر یہاں پر اس کو دیکھتے رہیں گے یعنی اس طریقے سے کریں گے یہ سارے فیکٹر آئیں گے جو آ چکے پہلے سے م کم کرتے چلے جائیں 2 جو آ چکے وہ رہیں گے اور ایک ایسا آئے گا کی ہمیں م جتنا تھا یہاں پہ جیسے یہ 3 تھا تو یہ 1 لکھا ہے تو م میں سے مائنس ہوگا جو یہاں پہ 1 آئے گا اس کے بعد یہ فیکٹر آتا ہے یعنی ax plus b m اور اس میں سے مائنس کرتے ہیں جیسے 3 مائنس اور اگر n مائنس خورو خورو ہمیں مانگا یعنی y کا مطلب ن کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جسے ڈائریکٹ لکھیں اور پھر لکھ دیں م مائنس 1 اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے مائنس کا 2 اور یہ بیکٹ میں آپ اوپن کرنا چاہیں رکھا سکتے ہیں اسے کیا ہوگا اس بیکٹ سے بہت جو کی مائنس کا سائن ہے تو اندر کے سائن چینج ہو جائیں گے مائنس این پلس کا ون ہو جائے گا اور اس کونسٹرین جیسے سب کونسٹرین ہے تو یہاں پر بھی کونسٹرین کو دے لکھ دیں اور اس کو بعد میں لکھ دیں اے ایکس پلس بی کی پابر ایسے بھی لکھا رہے تھے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اچھا طریقہ یہ ہے thank you very much indeed for listening me وَاقْرُدْ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ